بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی على رسول کریم رمضان دوہزار انیس آج میں آپ کے سامنے انشاءاللہ انیس میں پارے کا خلاصہ اور تفسیر پیش کروں گا انیس میں پارے کی جو ابتداء ہے سور فرقان کے درمیان سے ہے سور فرقان میں جو ہم نے اٹھار میں پارے کی اختتام پہ جو ہم نے سور فرقان میں جو آیات پڑھی تھی ان میں یہ تھا کہ یہ کہا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بازار سے خریداری بھی کرتے ہیں کھاتے پیتے بھی ہیں تو یہ کیسا رسول ہے تو اللہ نے اس کا جواب دیا تھا کہ ہم نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے ہیں وہ سب کھانا بھی کھایا کرتے تھے اور بازاروں میں خریداری بھی کیا کرتے تھے تو اسی قسم کے ایک اور اعتراض کے مشرقین کے اعتراض کو اس پارے کی ابتداء میں دھورایا گیا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پر فرشتے خود نازل کیوں نہیں ہو جاتے اور ہم اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے خود کیوں نہیں دیکھ لیتے تو یہ وہی اعتراضات ہیں جن کا بار بار قرآن میں ذکر کیا گیا اور بار بار ان کا جواب دیا گیا فرمایے جیزن فرشتہ دیکھو گے تو اس دن پھر تمہارا لیے وہ خیر کا دن نہیں ہوگا اللہ فرماتے قیامت کے دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا اور کہے گا ہائے کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا اور کہے گا میں رسول کو اپنا دوست بنا لیتا اور فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا کیونکہ انسان کو محول اور دوست برے دوست اور بری صحبت انسان کو خراب کرتی ہے نبی شکایت کریں گے اے میرے رب میری قوم نے قرآن کو ترک کر دیا تھا چھوڑ دیا تھا ایک اعتراض یہ بھی ذکر کیا کہ مشرقین کہتے تھے لَوْ لَا نُزِلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدًا اکھٹا پورا قرآن نازل کیوں نہیں ہو جاتا تو اللہ نے فرمایا لئے انہیں ثبیتا بھی فعاد اکھم اس کی آیتوں کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرتے ہیں تاکہ آپ کے دل کو مضبوطی سے ہم تھام لیں کیونکہ اس طرح سے بار بار موقع کی مناسبت سے آیتیں نازل ہوں گی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے تسلی بھی ملتی رہے گی اور قرآن میں دوسری جگہ پر اللہ نے اس اعتراض کا جواب یہ دیا کہ ہم نے بہت سرے پیغمبروں کو اسی طرح وحید دیئے کہ شیئن فشیئن تھوڑا تھوڑا کر کے ان پر کتاب کو نازل کیا گیا ہے اللہ تعالی نے اپنی نعمتیں بھی بیان کی جَعَلَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسَ وَالنَّوْمَ سُبَاتَ اس نے رات کو لباس بنایا اور دن کو کھانے پینے کا جو معاش ہے اور اس کے کمانے کا ذریعہ بنایا ارثل الریاحہ اور ہواوں کو بھیجا اس نے اور آسمان سے پانی برسایا تاکہ ہم مردہ زمین کو زندہ کریں اور اس سے بہت ساری مخلوق کو ہم وہ پانی پلائیں وَلَقَدَ اصَّرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ اور ہم نے اس پانی کو پوری زمین پہ پھیلا دیا لیا ذکرو تاکہ لوگوں کو نصیحت حاصل ہو مراج البحرین دو دریا اس نے ساتھ ساتھ چلا دی یہ ہادہ عذب فرات یہ میٹھا ہے وَحَادَ مِلْحٌ اُجَاجِ یہ سخت کڑوا ہے اور خَلَقَ مِنَ الْمَائِ بَشَارَ ناپاک پانی سے انسان کو پیدا کیا اس نے اور ایسی عزت دے دی چَعَلَهُ نَسَبَ اُنَ السِّحْرَ کہ نصب والا بھی اور سسرال والا بھی دو خاندان اس کو عطا کر دیے لیکن اللہ نے شکایت کی وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ ایسے خدا کو چھوڑ کر یہ عبادت کرتے ہیں ایسے معبودوں کی جو نہ ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ ان کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں تو ان دلائل کی طرف نظر نہیں کرتے اور الٹے الٹے اعتراضات کرتے ہیں ایکھٹا قرآن نازل کیوں نہیں ہو گیا یہ نبی کھاتے پیتے کیوں ہیں اس قسم کے بےہودہ باتیں کرتے ہیں اس سورت جو سور فرقان کے آخر میں اللہ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں اہل جنت کی اور رحمان کے بندوں کی علامات بیان کی ہیں وہ کیا علامات ہیں زمین میں توازوں کے ساتھ چلتے ہیں جاہلوں سے علشتے نہیں ہیں یبیتون لی ربیہم سجد و قیام آراتے ان کی سردے اور قیام میں گزرتی ہیں جہنم کی آگ سے پناہ مانگتے ہیں جب خرش کرتے ہیں تو لم یسرفو و لم یقترو میانا روی سے کام لیتے ہیں لا یدعو نمع اللہ الہن آخر اللہ کے ساتھ کسی کو پکارتے نہیں ہیں لا یقتلون نفس اللہ حرم اللہ اللہ بالحق کسی کا ناحق قتل نہیں کرتے اور زنا نہیں کرتے جو زنا کرے گا بہت بڑے جرم کو پہنچے گا یضعف لہن عذاب یوم القیامہ اس قیامت میں عذاب بہت بڑھا کہ اس کو سخت عذاب دیا جائے گا ہاں جو توبہ کر لے ایمان لے آئے عمیل عملا صالحا اور آئندہ کے لئے زندگی کو درست کر لے ان لوگوں کی گناہوں کو اللہ نیکیوں میں تبدیل کر دے گا وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِلْلَغْوِ مَرُوا قِرَامَا لَغَوْا وَرْبِكَار چیزوں سے احراز کرتے ہیں جب رب کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں غور سے سنتے ہیں اور اللہ سے دعا مانگتے ہیں حَبْلَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِيَّاتِنَا قُرَّتَ عَيُنَ اے اللہ میں ہماری اولاد اور ازواج کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈا گتا فرما یعنی ان کو دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرما تو ان کو کیا ملے گا يُرِزَوْنَ الغُورْفَتَ بِمَا صَبَرُوا صَبَر کے بدلے میں ان کو جنت کے بالا خانے ملیں گے جس میں یہ سلامتی کے ساتھ داخل ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ اس جنت میں یہ رہیں گے یہ سورہ فرقان کا اختتام تھا اب سورہ شعرہ شروع ہو رہی ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہا کرتے تھے وہ لوگ تو اللہ نے سورت میں بتایا کہ شاعروں کی جو علامات ہوتی ہیں وہ نبی میں نہیں پائی جاتی شاعر کی جمع شعرہ آتی ہے اسی مناظبت سے سورت کا نام سورہ شعرہ رکھا گیا اس سورت میں اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا سب سے پہلے ہم نے موسیٰ سے کہا کہ ظالم ہو کے پاس جائیں حضرت موسیٰ نے کہا پھر جب موسیٰ علیہ السلام فیرون کے دربار میں گئے ہیں فیرون نے تانہ دیا تجھے بچپن میں ہم نے پالا ہے اور تُو نے تو ایک قتل کر دیا تھا تو تُو کیسے مجھے دین کی دعوت دے رہا ہے اپنی طرف بلا رہا ہے تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ ہاں مجھ سے قتل ہوا تھا مگر وہ قتل جان کر نہیں تھا اور میں اسی وجہ سے تم سے فرار ہو کے مدین کی طرف چلا گیا اور رہا یہ کہ تُو نے مجھے بچپن میں پالا ہے تو یہ بھی تو بتا کہ تُو نے میری قوم کو کتنے عرصے سے غلام بنا کے رکھا ہوا ہے پھر فیرون نے کہا کون ہے رب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی کیوریائی بیان کرنا شروع کی رب السماوات والارض وما بینہما آسمانوں کا رب زمین کا رب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے فیرون کو غصہ آیا کہنے لگا لمن حولہو لا تستمعون سنتے نہیں یہ موسیٰ کیا کہہ رہا ہے قال ربکم حضرت موسیٰ نے اپنی تقریر جاری رکھی فرمایا تیرہ بھی رب ہے تمہارے باپ تادا کے بھی رب ہے جو پہلے گزر چکے ہیں تو فیرون کو غصہ آیا کہنے لگا رسولکم اللہ ارسلہ علیکم لمجنون یہ تو پاگل ہے دیوانہ ہے حضرت موسیٰ نے کہا رب المشرق وہ مشرق کا بھی رب ہے مغرب کا بھی رب ہے وما بینہما جو کچھ مشرف مغرب کے درمیان ہے اس کا بھی رب ہے تو پھر فیرون نے دھمکی دی اگر میرے سوا کسی کو معبود بنایا تو جیل میں ڈال دوں گا حضرت موسیٰ نے اپنا موجزہ دکھایا فیرون نے کہا یہ تو جادو ہے میں تیرا جادو گروں سے مقابلہ کرواؤں گا جادو گر آئے اور اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غلب آتا کیا جادو گر سجدے میں گر گئے تو فیرون نے ان کے ہاتھ پاؤں کٹ کے ان کو لٹکا دیا قتل کر دیا اور جادو گروں نے کہا اے فیرون تیری دھمکیوں سے ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں کیونکہ ہم اگر قتل ہو گئے تو ہم نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے اس کے بعد اللہ نے حضرت موسیٰ کو وحی کی کہ آپ بنی اسرائیل کو لے کے نکل جائیں فیرون نے پیچھا کیا بنی اسرائیل گھبرا گئے کہ اے موسیٰ ہمیں تو مروا دی آئی تو فیرون پیچھے آ رہا ہے حضرت موسیٰ نے کہا اللہ مدد کرے گا اللہ نے حکم دیا کہ اللہ ٹھیک ہو آپ پانی پہ ماریے پانی کے دو ٹکڑے ہوتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ نکلتے ہیں اور فیرون یہ منظر دیکھ کر عبرت حاصل نہیں کرتا وہ بھی اپنے گھوڑے دریہ میں ڈال دیتا ہے جب سب لوگ اس دریہ کے بیچ میں آتے ہیں تو اللہ نے دونوں پانیوں کو ملا دیا وَأَنجَيْنَا موسیٰ وَمَمَّعَهُ اجْمَعِينَ ہم نے موسیٰ اور موسیٰ کے تمام ساتھیوں کو بچا لیا ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ اور تمام باقیوں کو ہم نے غرق کر دیا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَا اللہ فرماتے اس میں بہت بڑی لشانی ہے وَمَا كَيَنَا اَكْثَرُهُ مُؤْمِنِينَ اور وہاں بھی اکثر لوگ ایمان نہیں لائے تھے مگر اکثریت پہ ہونے کے باوجود اللہ نے ان کو تباہ کر دیا پھر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا کیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی اور کہا کہ میں اس رب پہ ایمان راتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا وَيُطْعِمُنِي وَيَسْقِينَ وہ مجھے کھلاتا ہے وہ مجھے پلاتا ہے جب بیمار ہوتا ہوں تو یشفین مجھے شفا دیتا ہے وہی مجھے موت دے گا ثُمَّ يُحْيین وہی مجھے زندہ کرے گا اور وہی قیامت کے دن میری خطاؤں کو معاف کرے گا لیکن قوم نے باز نہ آنا تھا وہ باز نہ آئی اور اس کے مقدر میں ہدایت نہیں تھی اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے کہ قوم نوح نے بھی حضرت نوح علیہ السلام کا انکار کیا اور کہنے لگی کہ ان غریبوں کو اپنی مجلس سے نکال گئے حضرت نوح علیہ السلام نے کہا مَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ میں ان ایمان والوں کو اپنی مجلس سے دور نہیں کر سکتا پھر قوم نے دھمکی دی لَئِلَّمْ تَنْتَحِيَا نوح لَتَكُونَنَّ مِنِ الْمَرْجُمِينَ ہا تجھے پتھروں سے مار کے حلا کر دیں گے اللہ فرماتے ہیں نوح علیہ السلام نے دعا کی اور ہم نے نوح علیہ السلام کو کشتی میں نجات اتا فرمائی اِنَّ فِي دَالِكَ الْآَایَا اس میں بھی بہت بڑی نشانی ہے وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ اور نوح کی قوم میں بھی اکثر لوگ ایمان والے نہیں تھے پھر قوم عاد کا اللہ نے تذکرہ کیا کہ حضرت عاد نے ان سے کہا اللہ سے ڈرو اور تَتَّخِدُونَ مَصَانِعَا تمہاری عمریں اتنی نہیں ہے جتنے مضبوط تم گھر بناتے ہو پہاڑوں کو تراش کر ایسے گھر بناتے ہو جیسے ہزاروں سال تم نے یہاں رہنا ہے تو قوم کی سمجھ میں نہ آیا حضرت عہود علیہ السلام نے ان کو ڈرائیا کہ یہ تم جو باغات اور یہ محلات ہیں ہمیشہ اس میں نہیں رہو گے تو وہ قوم بلاخر ایک دن کہنے لگی سَوَاُنَ عَلَيْنَا أَوَعَضَتَا آپ ہمیں نصیحت کریں یا نہ کریں ہمارے لئے برابر ہے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور انہادہ اللہ خلق الاولین یہ تو پرانے لوگوں کی قصے ہیں آتے رہے ہیں سمجھاتے رہے ہیں تو ہم ان باتوں سے متاثر ہونے والے نہیں ہیں اللہ فرماتے ہم نے اس قوم کو بھی حلق کیا اور اس میں بھی عقل مندوں کے لئے نشانیاں ہیں پھر اسی طرح اللہ نے قوم سموت کا تذکرہ کیا کہ اونٹنی کو انہوں نے کارڈ ڈالا اللہ تعالی نے نشانی کے طور پر اونٹنی نکالی تھی تو اللہ نے اس قوم کو کیسے تباہ و برباد کیا پھر قوم لوت کا تذکرہ کیا لوت علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو کیسے لوگ ہو قوم باز آنے کے بجائے دھمکیاں دینے پہ اتر آئی کہ ہم آپ کو بستی سے نکال دیں گے حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی اللہ نے اس قوم پر بھی آشمان سے پتھروں کی بارش نازل کی اور نوح علیہ السلام کو بچایا مگر ان کی بیوی کو اسی عذاب میں حلاق کر دیا گیا شعیب علیہ السلام کا واقعہ پھر اللہ نے بیان کیا وہ قوم سے کہتے ہیں ناب طول میں کمی مت کیا کرو اور ٹھیک 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 طول کے لوگوں کو چیزیں دیا کرو اور اللہ سے ڈرو تو وہ کہنے لگے آپ پر جادو ہو گیا ہے اور آپ تو ہماری طرح کے انسان ہیں آپ آسمان کا ٹکڑا گرا کے ہم کو حلاق کیوں نہیں کر دیتے حضرت صالح علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام بھی مایوس ہوئے اور بالاخر اللہ نے اس قوم کو بھی تباہو برباد کر دیا مشرقین ایک تانہ دیا کرتے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی شخص آکے سکھا گے جاتا ہے تو چونکہ عربوں میں تو کوئی تھا نہیں جو سکھاتا ہو تو وہ کہتے تھے بھار سے کوئی آتا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ جس کی طرف تم نسبت کرتے ہو وہ تو اس کی تو عجبی زبان ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قرآن پیش کر رہے ہیں وہ تو عربی میں ہے انہو لتنزیل رب العالمین یا تو رب العالمین نے نازل کیا ہے بلسان عربی مبین یہ کھلی ہوئی عربی ہے صاف عربی ہے یہ اس اعتراض یہ اعتراض جو ہے نا کہ عرب عجمی یہ دوسرے مقام پر ہے یعنی اس صورت میں نہیں ہے یہ دوسرے مقام پر یہ اعتراض کیا گیا ہے کہ اس کو فلاشہ نبی کو فلاشہ ساکے سکھاتا ہے تو اللہ نے فرمایا جس کی طرف نزوت کرتے ہو تو عجمی ہے یہاں بھی اس کا تقرار کیا گیا کہ یہ جو قرآن جس زمان میں نازل ہوا یہ صاف عربی زمان ہے لہذا اس کی نسبت کسی عجمی کی طرف کرنا یہ تو ویسے ہماقہ دور بےوقوفی کی بات ہے فرمایا کہ ان کے لئے اس میں نشانی نہیں ہے کہ بنی اسرائیل کے علماء گواہی دے رہے ہیں بنی اسرائیل میں بھی کچھ علماء ایمان لے آئے تھے اور وہ گواہی دیتے تھے کہ تورات میں قرآن کا تذکرہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ موجود ہے پھر آخر میں اس اعتراض کو دورایا گیا کہ یہ کہتے تھے کہ نبی شاعر ہیں تو اللہ نے فرمایا ہم بتائیں کہ شاعر ہیں کس پر نازل ہوتے ہیں بعض کہتے تھے کہ نبی پر شاعر ہیں جنات آپ کو یہ سکھا گز آتے ہیں تو اللہ نے فرمایا کہ شاعر ہیں تو کلی افاق ان اثیم جھوٹے اور کذاب لوگوں پر نازل ہوتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی پاکیزہ تعلیمات والوں پر شاعر ہیں نازل نہیں ہوتے اور رہا مسئلہ شاعروں کا تو شاعروں کو فالو کرنے والے بھی اکثر جاہل لوگ ہی ہوتے ہیں ہر وادی میں حیران سرگردان بھومتے ہیں شاعروں کے دعوے ایسے ہوتے ہیں جس دعوے پر ان کا عمل نہیں ہوتا جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت انعیب سے پاک ہے ہاں وہ شاعر جو ایمان لائیں نیک عمل کریں اللہ کو یاد کرتے ہوں تو وہ ان کی اللہ تعریف کرتے ہیں لیکن شاعروں میں اکثر وہ ایسے ایسی چیزوں کے دعوے کرتے ہیں جس پر عمل ان کا نہیں ہوتا جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوے کرتے ہیں اس پر سب سے پہلے خود عمل کرتے ہیں اس کے بعد سورہ نمل ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے دعود اور سلمان علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا کہ کیسے ہم نے ان کو جہان والوں پر فضیلت دی پرندوں کی بولیاں سکھائیں سلمان علیہ السلام لشکر کے ساتھ گزر رہے تو چیوٹی نے کہا کہ بلوں میں گز جاؤ یہ سلمان کا لشکر تمہیں روند نہ ڈالے اللہ فرماتے ہیں سلمان علیہ السلام کو چیوٹیوں کی بات سمجھ میں آئی اور ہسنے لگے اور پھر پوچھتے ہیں کہ ہدھد کہاں گیا میں اس کو زبا کر دوں گا اگر وہ بغیر اپنے غیر حاضری کی وجہ بیان نہیں کرتا ہدھد آکے بتاتا ہے کہ جی ایک قوم ہے ملکہ سبا ہے وہ سورج کی عبادت کرتی ہے اس کا بہت بڑا تخت ہے اور آپ کو علمی نہیں ہے اس چیز کا حضرت سلمان علیہ السلام ملکہ سبا کے پاس خط بھیجتے ہیں اور اسے کہتے ہیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں وہ چیک کرتی ہے کہ یہ سچے نبی ہیں جھوٹے نبی ہیں لہذا بہت سارے ہدایہ دے کے بھیجتی ہے سلمان علیہ السلام تمام ہدایہ واپس کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ نے مجھے جو کچھ دیا وہ اس سے بہتر ہے تو تم فرمبردار بن کے چلی آؤ ورنہ میں ایسا لشکر لے کر آ رہا ہوں جو تمہاری حکومت کا خاتمہ کر دے گا ملکہ سبا سمجھدار تھی اپنے قوم کو لے کر آئی ہے سلمان علیہ السلام اس کا تخت پہلے ہی اٹھوا کے لے آئے تو وہ اپنا تخت دیکھ کے حیران ہوتی ہے اور بہت سارے موجزے دیکھ کے حیران ہوتی ہے اور بالاخر اسلام کو قبول کر لیتی ہے اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے پھر قوم سالح کا واقعہ بیان کیا کہ قوم سمود کی طرف ہم نے سالح علیہ السلام کو بھیجا اور وہ اس نے کیا کیا کہ نو لوگ تھے جنہوں نے مل کر اس اونٹنی کو جو موجزے کے طور پر نکلی تھی اس کو کاٹ ڈالا اور اللہ کی طرف سے پھر اس قوم پر عذاب آیا اور پھر دوبارہ لوت علیہ السلام کے واقعے کا تقرار ہے کہ لوت علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کیونکہ صورت الگ ہے پچھلی صورت الگ تھی اس لئے اس کا تقرار ہو رہا ہے لوت علیہ السلام نے کہا کہ تم ایسی فاہشہ باتوں کا ارتکاب کرتے ہو جو پہلے کبھی کسی نے نہیں کی تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے خواہش پوری کرتے ہو تم جہالت والے کام کر رہے ہو قوم نے دھمکی دی کہ ہم آپ کو یہاں سے نکال دیں گے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے لوت علیہ السلام کی بیوی کو بھی عذاب میں حلا کر دیا ام ترنا علیہ مطرن فساء مطل المنظرین ڈرانے والوں کا انجام کیسا برا ہوا اور ان پر کیسی بری بارش ہوئی ہے پتھروں کی اللہ تعالیٰ ہمیں اس قسم کے عذابات سے محفوظ رکھے اور قرآن کو دل و جان سے فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ